اسلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو شامدید کیا تھا دوستو میت کا تو کاب خیر خیرد ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں سعودربیہ وزارت داخلہ کا اپ ڈیٹ جو کہ غیر خانونی تاریخین سے ریلیٹڈ ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں کس قدر اس آپریشن میں تیزیز آئی ہے وہ اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلی جائے گی لیکن دوستو آج کی ویڈیو کا ایک اور بھی امپورٹن ٹاپک ہے وہ ہے ویکسین کے حوالے سے جہاں پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویکسین لگوانے والے گنجے ہوں گے اس کو بھی ڈیسکرس کرتے ہیں ویڈیو کافی امپورٹن ہے تو ویڈیو کو دھیان سے ان تک دیکھ لیجیگا تاکہ یہ پوری طرح سی ڈیٹیلز آپ کے سمجھ میں آسکے اور سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر لیجیگا لیکن سب سے پہلے ویکسین کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ یہ کافی امپورٹن ٹاپک ہے تو دوستو کل جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فلو ویکسین کے حوالے سے جہاں پہ سودریبیہ گورنمنٹ آپ کے دور سٹپ پہ آپ کو جو ہے وہ ویکسین کی سہولت پروائیٹ کرتی ہے تو وہ تو انفلوڈزا ویکسین تھی لیکن کل اسی ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا تھا ہمارے بھائی نے کمنٹ کیا کہ میں نے کوویٹ کے بھی تین ویکسین لی ہوئی ہیں اور اس کے وجہ سے میرے بال جو ہے وہ جڑ گئے اور میں گنجا ہو گیا ہوں تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ سودریبیہ گورنمنٹ کے وزارت سہت نے یہ واضح کیا تھا کہ ویکسین کی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ بڑے نہیں ہے مطلب چوڑے موٹے سائیڈ ایفیکٹ جیسے بخار وغیرہ یہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں الٹیا وغیرہ لیکن اتنے سائیڈ ایفیکٹ اتکے ہو نہیں سکتے تو اس بھائی نے کمنٹ کیا ہے تو موسٹلی جو سودریبیہ مقیم غیر ملکی تاریخین ہیں انہوں نے تو سب نے ویکسین لی ہوئی آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ویکسین لی ہوئی ہے تو آپ پر اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ رہے ہیں نیچے کمنٹ باکس کلا ہے آپ جا کے وہاں پہ لازمی سے کمنٹ کر لی جائے گا تاکہ سب لوگوں کا ڈاؤنٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے کیونکہ سودریبیہ ملیسٹی آف ہیلت کا کہنا ہے کہ اس کے بڑے ایفیکٹ نہیں ہے لیکن ہمارے بھائی نے جو کمنٹ کیا ہے اب اس کو تو کلیر کرنا لازمی ہے اب دوستو بات کرنے والے ہیں سودریبیہ آپ زارت داخلہ کی اپ ڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں ایک ہی ہفتے میں بارہ ہزار غیر قانونی تاریخین کو ڈپورٹ کیا گیا ہے اور ایک ہی ہفتے میں پندرہ ہزار سے زائد غیر قانونی تاریخین کو جھو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے یہ نمبر بہت بڑا ہے کیونکہ پندرہ ہزار ایک ہفتے میں گرفتاریہ اور بارہ ہزار غیر ملکی کے ڈپورٹیشن یہ واقعی اس اپریشن میں جو ہے وہ بہت بڑی تیزی دیکھنے میں آئی ہے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ اقامہ قوانین کے خلاف ورزی کر رہے تھے اور لیبر قوانین کے خلاف ورزی کر رہے تھے تو دوستو یہ دو امپورنٹ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں ملتا آپ سے ایک نئے بڑے کے ساتھ تب تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ